آپ دیکھ رہے ہیں خبر در خبر شمس تبریز قاسمی کے ساتھ اسلام علیکم نوہ شمس تبریز قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں ملک ٹائمز ٹی وی چینل آن کیجئے تو صرف ایک مدہ نظر آئے گا ششاند سنگ راج پود اور ریاہ چکرورتی دن بھر مہینوں سے یہی چل رہا ہے چینلوں پر یہ دیکھ کر کئی بار دل میں خیال آتا ہے کہ شاید ابھی دیش میں کوئی مدہ ہی نہیں ہے اس لیے ٹی وی چینلوں پر یہی سب دیکھایا جا رہا ہے لیکن اب یہ خیال بھی زیادہ مضبوط ہو گیا ہے کہ دیش کے حقیقی مسائل اور یہ ایشوز ان چینلوں پر بتا ہی نہیں جاتے ہیں آج خبر در خبر میں ایسے ہی دیش کے پانچ اہم مسائل کا ذکر کریں گے جو بہت اہم ہیں جن پر ڈیبیٹ ضروری ہے چرچہ ہونا وقت کا تقاضی ہے لیکن میڈیا اس پر خاموش ہے اگر ڈیبیٹ میں کوئی اس مدے کو اٹھاتا ہے تو اسے باہر کا راستہ دکھا دے جاتا ہے اس کے علاوہ یہ بھی بتائیں گے کہ فلسطین نے ترکی کے صدر کو ایسا کون سا تحفہ دیا ہے جس کا ہو رہا ہے ہر طرف چرچہ اور اخیر میں دکھائیں گے ریپبلک ٹی وی کا شرمناک چہرہ لیکن پہلے آج کی یہ پانچ اہم نیوز بیہار چناؤ اب اپنے وقت پر ہی ہوگا الیکشن کمیشن نے تقریباً صاف کر دیا ہے کہ بیہار اسمبلی الیکشن کے ساتھ ہی ملک میں چونسٹھ اسمبلی سیٹوں اور ایک لوگ سوا سیٹ پر زمنی چناؤ ہوگا الیکشن کمیشن نے یہ بھی کہا ہے کہ مناسب وقت پر انتخاب کے تاریخ کا اعلان کر دیا جائے گا بیہار میں اسمبلی کی مدت 29 نومبر کو پوری ہو رہی ہے قانون کے مطابق 29 نومبر سے پہلے نئی سرکار کا منتخب ہو جانا ضروری ہے کانگریز کے ساتھ ڈاکٹر کفیل خان کے گہرے تعلقات قائم ہوتے نظر آ رہے ہیں کہا جا رہا ہے کہ ڈاکٹر کفیل خان جلد ہی کوئی سیاسی پارٹی جوائن کریں گے اور وہ سیاسی پارٹی کانگریز ہوگی ڈاکٹر کفیل خان کی گرفتاری کے دوران کانگریز کی یو پی یونٹ نے اور بطور خاص پرینکہ گاندھی نے کھل کر آواز اٹھائی تھی ابھی رہائے کے بعد بھی پرینکہ گاندھی کا رابطہ جاری ہے ایک خبر کے مطابق پرینکہ گاندھی نے ڈاکٹر کفیل خان کی وائف ڈاکٹر شبستہ خان سے فون پر بات چیت کی ہے اور خبر خیریت دریافت کی ہے رابطہ میں رہنے کے لئے کہا ہے اور اپنا پرسل نمبر بھی دیا ہے ڈاکٹر کفیل خان کی فیملی اس وقت پرینکہ گاندھی کی نگرانی میں کانگریس حکمت والی ریاست راجستان کے جائپور میں ہیں ڈاکٹر کفیل خان کا کہنا ہے کہ یوگی حکمت پھر مجھے دوبارہ پھسا سکتی ہے اس بیچ کانگریس اور خاص طور پر پرینکہ گاندھی نے سیکرورٹی کا وعدہ کیا ہے اور انہیں کی نگرانی میں ہم جائپور میں ہیں ایکچول لائن اف کنٹرول یعنی لی ایسی پر حالات کشیدہ ہیں بھارت اور چین کی فوج آمنے سامنے ہیں کشیدہ حالات کے پیش نظر فوج سبرہ ایمین ناروجے دروزہ دورے پر لداخ میں موجود ہیں جہاں وہ تمام تیاریوں کا جائزہ لے رہے ہیں آج میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے جنرل نارونے نے کہا کہ ایلی سی پر صورتحال تشویشناک اور نازک ہے ہم اس کے بارے میں مستقل غور خوص کر رہے ہیں ہم نے اپنی حفاظت کے لئے کچھ احتیاطی تدابیر بھی اختیار کی ہے مجھے امید ہے کہ ہم نے جو تعیناتی کی ہے اس سے ہم اپنی حفاظت کرنے میں کامیاب رہیں گے معروف وکیل اور ایکٹیویسٹ پرشاند بوشن نے ایک مرتبہ پھر ملک میں کوٹ کے کام کاج اور طریقے پر سوال اٹھایا ہے نڑگاہ کے جمہوریت میں انصاف کا نظام اور عدالت کا کام ہر شہری کو آزادانہ طور پر اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے قابل بناتا ہے لیکن بدقسمتی سے توہین عدالت کا الزام آئیت کر کے اسے عدالت کے وقار کا مسئلہ بنا دیاتا ہے اور کنٹیمٹ آف کورٹ کا مجرم بنا دیا جاتا ہے پرشاند بوشن کو پچھلے دنوں سپریم کورٹ نے دو ٹوئٹ کے معاملے میں توہین عدالت کا مجرم قرار دیا ہے عرب ملک کوئیت کی تاریخ میں پہلی مرتبہ وہاں کی سب سے بڑی عدالت میں آٹھ خواتین ججوں کا تقرر عمل میں آیا ہے اور آج سب ہی خواتین نے ججوں کے عہدے کا حلف بھی اٹھا لیا ہے کوئیت اب عدالت عزوام میں بڑی تعداد میں خواتین جج مقرر کرنے والا پہلا خلیجی ملک بن گیا ہے اور اب بعد بھارت کے ان پانچ اہم مددے اور ریال اشیوز کی جن کا جاننا آپ کے لئے ضروری ہے نمبر ایک بھارت کی معیشت ایکنومی بترین صورتحال سے دو چار ہے جی ڈی پی مانس ٹونٹی تھیری فیصد پر پہنچ گئی ہے جو آزادی کے بعد پہلی مرتبہ ہوا ہے جی ڈی پی سے کسی بھی ملک کی معیشت ایکنومی کا پتہ چلتا ہے جی ڈی پی میں گراوٹ ملک کو دیوالیا بنا دیتی ہے اور بھارت کی جی ڈی پی لگتار کم ہوتے ہوتے مانس ٹونٹی تھیری پر پہنچ گئی ہے لوگوں کی جوب بھی ختم ہوتی جا رہی ہے سرکاری ملازمین کو بھی مقررہ وقت سے پہلے سرکار نے نکالنے کا فیصلہ کر لیا ہے روزانہ سولہ بیروزگار افراد اور ایک سو تیرہ کسان خودکشی کر رہے ہیں لیکن ان سب کا میڈیا میں کوئی چرچان نہیں ہے مدہ نمبر دو جی ڈی ای یعنی جوائنٹ انٹرینس اگزام اور نیٹ یعنی نیشنل ایلیجیولیٹری انٹرینس ٹیسٹ یہ دونوں اہم اگزام ہیں بھارت کا سب سے بڑا ٹیسٹ ہے جس میں لاکھوں ایسٹڈینس شرکت کرتے ہیں جی ڈی ای انجینیرنگ کا سب سے بڑا اگزام ہے جس میں تقریباً گیارہ لاکھ ایسٹڈینس شریک ہو رہے ہیں اور نیٹ یعنی نیشنل ایلیجیولیٹری انٹرینس ٹیسٹ میڈیکل کا سب سے بڑا اگزام ہوتا ہے جس میں سال سترہ لاکھ ایسٹڈینس ملک بھر سے شرکت کر رہے ہیں کرونا وائرس کے وجہ سے بھارت میں سب کچھ بند کر دیے گئے ابھی تک ٹرینوں کی سروس بند ہے بہت سارے صبحوں میں ٹرانسپورٹ بند ہے سکول اور کالیجز تو سبھی جگہ ابھی تک بند ہیں لیکن اتنی بڑی تعداد میں ایسٹڈینس کو انتہان دینے پر سرکار مجبور کر رہی ہے ایسٹڈینس کی سندگی خطرے میں ڈالی جا رہی ہے انتہان سنٹر جانے کے لیے کم اسکم تین سو چار سو کلی میٹر کا سفر ایسٹڈینس کو کرنا پڑ رہا ہے کرونا کے روزانہ بڑھتے کیسوں نے معاملے کو اور سنگین بنا دیا ہے لیکن سرکار کوئی توجہ نہیں دے رہی ہے اور اس مسئلے پر میڈیا میں بھی کوئی چرچہ نہیں ہے ٹی وی چینلز خاموش ہیں ان کے ہاں چرچہ ہے صرف ششاند سنگھ اور ریا چکرورتی کا مدہ نمبر تین انٹرنیشنل لیبر ارگنائزیشن کی ریپورٹ کے مطابق چالیس کروڑ لوگ بھارت میں خطے افلاس سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں اپورٹی لائن سے نیچے اپریل دوہزار بیس سے جولائی دوہزار بیس کے بیچ دو کروڑ لوگوں کی نوکریاں چلی گئی ہیں اور پورے لوگ ڈاؤن میں دس کروڑ لوگوں کی نوکریاں ختم ہو گئے یعنی کل بارہ کروڑ نوکریاں ختم ہوئی ہیں ملک میں نئی بحالی بھی نہیں ہو رہی ہے کئی سال ہو گئے اپلیکیشن دے ہوئے لیکن انہیں جاب نہیں ملی ہے دوہزار سترہ ایس ایس سی سی جی ایل کی بھرتیوں میں ابھی تک تقرر نہیں ہوئی ہے دوہزار اٹھارہ سی جی ایل امتحان کا نتیجہ ابھی تک نہیں آیا ہے دوہزار انیس سی جی ایل کا امتحان ہی نہیں ہوا دوہزار بیس ایسے سی جی ایل کی بھرتیاں نکال ہی نہیں گئی بھرتی کے لیے اعلان نکلا تو امتحان نہیں امتحان ہوا تو نتیجہ نہیں اور نتیجہ آیا تو تقرر ہی نہیں پرائیوٹ سیکٹر میں چھٹی اور سرکاری بھرتیوں پر تعلی لگ رہا ہے لیکن میڈیا میں ان سب خبروں کا کوئی چرچہ ہی نہیں ہے مدہ نمبر فور جمہوری ملک میں سوال کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے اپوزیشن کی سب سے بڑی ذمہ داری حکومت سے سوال پوچھنا ہوتا ہے میڈیا کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ سرکار سے سوال کرے ایکٹویسٹ کی ذمہ داری ہے وہ سرکار سے سوال کرے ان کے خلاف مہم چلائے لیکن بھارت میں سوال کرنے پر ہی پابندی لگا دی گئی ہے میڈیا پچھلے چھ سالوں سے سرکار کے بچائے اپوزیشن سے ہی سوال کر رہا ہے ملک میں جوب کم ہے معیشت خراب ہو رہی ہے چین نے بھارت کی زمین پر قبضہ کر لیا ہے کرائم بڑھ رہے ہیں لیکن ان سبھی کے لیے سوال ہو رہا ہے کانگریس اور اپوزیشن پارٹیوں سے پارلیمنٹ ایک جگہ بچی تھی سوال کرنے کی ایمپی وہاں سوال کرتے تھے جنتہ کے مدوں کو اٹھاتے تھے دیش کے حقیقی اشیوز پر بات کرتے تھے حکومت نے پارلیمنٹ کے سیشن سے سوال و جواب کا سیشن ہی اب ختم کر دیا ہے کہ نہ رہے بانس نہ بجے بانس ری چودہ ستمبر سے پارلیمنٹ کا مانسون سیشن شروع ہو رہا ہے ایک اکتوبر تک یہ جلاس چلے گا لیکن اس میں ممبران نے پارلیمنٹ کو سوال کرنے کا موقع ہی نہیں دیا جائے گا اس کے علاوہ اسپیکر نے زیرو آور کو بھی کم کر دیا ہے یہ گمبیر مسئلہ ہے سنگین اشیو ہے لیکن اس پر کوئی چرچہ نہیں ہے میڈیا میں اس اشیو پر کوئی ڈیبیٹ اور بحث نہیں کی جا رہی ہے اور مدہ نمبر فائیو کرونا وائرس کی چپیٹ میں پوری طرح پورا ملک آ گیا ہے اب روزانہ اسی ہزار سے زیادہ نئے کیسز سامنے آ رہے ہیں بھارت دنیا کا پہلا ملک ہے جہاں اتنی بڑی تعداد میں روزانہ نئے کرونا کے مریض سامنے آ رہے ہیں اب تک چالیس لاکھ سے زیادہ لوگ اس سے متاثر ہو چکے ہیں تقریباً چونسٹھ ہزار سے زیادہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے لیکن بھارت سرکار اس سے بچاؤ کے لیے اب کوئی بھی ٹھوس قدم نہیں اٹھا رہی ہے جب ملک میں کیسز نہ کے برابر تھا اس وقت کمپلیٹ لوگ ڈاؤن لگا دیا گیا میڈیا میں دن رات اسی کا چرچہ رہا میڈیا اور سرکار دونوں نے مسلمانوں کو بلی کا بکرا بھی بنا دیا اور اب اتنی بڑی تعداد میں کیسز سامنے آ رہا ہے تو یہ خبر ہی بیمانہ ہو گئی ہے کرونا کا علاج بھی بہت مہنگا ہو گیا ہے ایک غریب اور میڈل کلاس فیملی کے لیے کرونا کا علاج تقریباً ناممکن ہے دہلی میں سرکار نے فری پلازمہ دینے کا اعلان کر رکھا ہے لیکن لینے جائے تو کہا جائے گا کہ پہلے آپ ایک ڈونر کو تلاش کر کے لائیں وہ ڈونیٹ کرے گا تب پلازمہ دیا جائے گا جب تک پلازمہ کے لیے کرونا سے سہتیاب ہونے میں مریض کو آپ تلاش کریں گے اس وقت تک آپ کا مریض سنگین صورتحال سے دوچار ہو جائے گا کبھی کبھی موت ہو جاتی ہے لیکن پلازمہ نہیں مل پاتا ہے میڈیا میں ان امور پر کوئی چرچہ نہیں ہے سرکار کو اس سے کوئی مطلب ہی نہیں رہ گیا ہے اور میڈیا خاموش ہے ان پانچ مددوں کے علاوہ اور بھی کئی اہمی شوز ہیں لیکن میڈیا خاص طور پر ٹی وی چینلوں میں ان سب باتوں کا کوئی تذکرہ نہیں ہے انڈی ٹی وی واحد چینل ہے جہاں ان بنیادی اشیوز کو کسی حد تک اٹھایا جا رہا ہے یوٹیوب اور دیگر سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے ثروح ہم جیسے لوگ کوشش کرتے ہیں ایسے مددوں کو اٹھانے کی جن اشیوز کو میڈیا کے ذریعے چھپایا جاتا ہے اور آپ تک نہیں پہنچایا جاتا ہے اور اب بات فلسطین سے بھیجے گئے اتحفہ کی فلسطین کے ایک تنظیم نے ترکی کا صدر رجب طیب اردوگان کو ایک تحفہ بھیجا ہے اتحفہ سلطان صلاح الدین ایوبی سے جڑا ہے فلسطین کی تاریخ سلطان صلاح الدین ایوبی کے بغیر نامکمل ہے سلیبیوں سے دوبارہ گیارہ سو ستاسی اسوی میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس شہر کو آزاد کرایا تھا اور دوبارہ مسجد اقصہ کو آزادی ملی تھی پہلے برتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں مسلمانوں نے فلسطین کو فتح کیا تھا ترکی کے صدر رجب طیب اردوگان کی یہ ویڈیو دیکھئے جس میں وہ فلسطین سے بھیجے گئے تحفہ کو وصول کر رہے ہیں موسیقی 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 اور یہ اسی وقت ہوگا جب ہمیں آپ اپنا سپورٹ دیں گے اپنا تعاون دیں گے اور وہ تعاون یہی ہے کہ ہمارے پروگرام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک آپ پہنچائیں اس کے علاوہ آپ سے مالی تعاون کی بھی درخواست ہے اگر آپ کے علاقے کا آپ کے لئے کا کوئی مسئلہ ہے کوئی مدہ ہے جسے آپ میڈیا تک پہنچانا چاہتے ہیں تو ہمیں وارس اپ کیجئے ہم ضرور اس شو میں شامل کریں گے اللہ حافظ